ہم سر اپنے ملے کے لئے اتنی دعائیں نہیں کرتے جتنے دوسرے اب یو ایسے کے لئے بدعائیں کر رہے ہیں یہ جذبے کی بات کی ہے اس نے تو مجھے اپنا جذبہ پرسوں والا یاد آگیا کہ وہ پورے ہال میں وہاں پہ سٹیڈیم پہ ہم لوگوں نے ڈول والا بھی بلا لیا بڑی ایل سیڈیو لگوا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمارا جذبہ کہیں بڑ گیا تھا سر انڈیا نا وہ بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے پلیئر کو جب آئی پیل میں ایک سال کے جتنے پیسے مل جاتے ہیں نا انہیں نہ بھی کھلائیں آپ مطلب انٹرنیشنل کرکٹ انہیں کیا فرق پڑتا ہے لینے جی جناب آج انڈیا نے پھر سے یو ایسے کو بہت ہیوی قسم کی شکست دے دیا اس ٹیم کو جس نے پاکستان کو ناغو چنے چپوا دیئے تھے بھائی اور جس سے پاکستانی ٹیم کا جیتنا مشکل ہو گیا تھا اور بعد میں ہاری گی تھی ایڈلیس اور وہ ٹیم جو کہ ایسی پارٹ ٹائم پلے کرتے ہیں کرکٹ کو ڈے ٹائم ہے وہ کوئی ٹیچر ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور اس ٹیم کو جب انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا تو وہاں ان کو مزے گئے کیوں زبیر صاحب یہ بتائیں کس نے بیسٹ پرفارم کیا بہت اچھا پرفارم کیا انڈیا نے بہت اچھا پرفارم کیا بھائی گل لگ انڈیا اور اگر بات کریں یو ایسے کی تو بھائی پاکستانیوں نے جس طرح پاکستانی یو ایسے سے ہاری تھی اسی طرح بھائی انڈیا نے بھربور طریقے سے یو ایسے سے بدلہ لے لیا ہے اور ہمارے چھوٹے سے ویراد کو لی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ویڈیو کے اندر لے گئے ہیں تو جناب آج انڈیا نے بتا دیا ہے کہ انڈیا فائنل تک جا سکتی ہے انڈیا کی فائنل پہ جانا اور بھائی اس طرح کی پرفارم سی دکھا رہی ہے کھے کے نوڈیو کے انڈیا بہت اچھی بگیا سٹنی میں جس طرح اگر باعت کرے روحی شرما کی تو میں یہ کریڈٹ روحی شرما کو دیتا ھو کہ روح شرما بہت اچھے کیپٹین مسج paradigm بھائی چیس طرح انہوں نے اپنی مسجد کو مینجد کیا اور بولر اپنی مسجد رکھے زل آئی ہیں لیبل ہے انہوں نے جس طرح کہ اپنی مسجد آئی ہیں اور اگر بتانک بات کریں بھائی بیور کردار پرل رول ادا کیا ہے اور اگر بات کریں پاکستان کے بیٹس مینوں کی تو بھائی ان کا تو آپ کو بتا ہی ہے یار انہوں نے بھی اچھا رول ادا کیا کینیڈا کے ساتھ وین نہیں کیا بس اگر ویننگ آپ کو یاد ہے نا تو بھائی یہی بتانا ہر لمحے کے اندر کہ بھائی پاکستان نے گینیڈا کو ہرا دیا اور بھائی یہ تو دیکھو انیس میں آور میں جا کے اس کو ہرا رہی ہے مطلب کیا یار سارے خلی والی ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان نے ایک میچ وین تو کر لیا ہے لیکن نیکسٹ فیوچر میں پاکستان ان ہے ابھی ورلڈ کپ میں یا بس آؤٹ ہو گیا دوبارہ چانس ہے کوئی اس کے آج بہت زیادہ دعائیں کی گئی ہیں پاکستان کو پاکستانیوں نے بہت زیادہ دعائیں گئی ہیں دعا کی گئی ہیں انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا بھائی یو ایس اے کو ہاوی رن سے ہاوی رن سے بھائی شکر سے دے تو آج بھائی وہ ماشاء اللہ دعا ان کی قبول ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اس میں یہ سین ہوگا کہ اگر انڈیا ون کرتا ہے بہت اچھے رن ریٹ کے ساتھ تو یو ایس اے کچھ پوائنٹس ڈاؤن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب یو ایس اے کچھ پوائنٹس ڈاؤن ہو گئے تو اوویسی بات ہے کہ پاکستان کے پوائنٹس جو ہیں وہ ایکوال آ جائیں گے اور پاکستان کے چانسز ہیں کہ پاکستان اگین ورلڈ گپ میں ان ہو سکتا ہے بلکل کے بات بھی نہیں ایک اور میچ رہا جگہ بچھے میرے گا بھائی سین یہ ہے کہ پاکستان کی پروائنٹس کو دیکھتے ہو بہت سارے لوگ دعائیں کرنے تو بیسی چھوڑیں گے وہ کہہ رہی کیا دعائیں کریں اچھا اس میں مجھے ایک کمنٹ آیا جس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آیا اور کمنٹ بہت اچھا تھا کہہ رہے جو آپ اپنی ٹیم کے لیے دعائیں کرتے ہو تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے اگر یہی چیز ہم اپنے انڈیا کے اوپر رکھیں تو ہم بھائی کہنے کے قابل بھی ہیں کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پرفومنس لکھاتی ہے اور پرفومنس دکھا کہ وہ آگے آ رہی ہے مطلب دو میچ ہارتی ہے اور چار جیت بھی جاتی ہے تو کبھی کبھی انہوں نے میچ ہارنا ہوتا ہے آپ نے تو رزانہ رزانہ میچ ہارنا ہوتا ہے تو جناب آپ کیا دعائیں کر رہے ہیں آپ اپنی پرفومنس کو ٹیک کرنی رہیں اور آپ صرف اس بات کے اوپر لگے ہیں کہ دعا سے ہم سارا کچھ بدلنے جناب ہیلا کرنے پر وسیلہ بنتا ہے جب آپ وسیلوں کے اوپر ہی دعائیں کرتے رہیں گے ہیلا کریں گے نہیں تو میری جان آپ کبھی بھی ون نہیں کر پاؤ گے اور خاص کر بابر آزم کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ بابر آزم کچھ شرم کھا لو انڈیا کے جو روحی شرما کو تھوڑا تا فالو کر لو کہ وہ اس طرح اپنی ٹیم کو مینج کر رہے کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے بھومرہ کی بات کر لیں ان کے جتنے بھی بولرز ہیں وہ بکیسٹ بولر ہیں اور وہ سمجھ کے بول کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر کون سی بولنگ کر رہے ہیں سوپر آور میں وہ انیس انس نہیں دیتے جناب بس ایسے مت کرو پاکستانی بولرز نے بھی اچھا پرفوم کیا دیکھیں ابھی جو میچی سیل رہی ہیں کچھ لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اچھا پرفوم کرے ابھی بھی اچھا پرفوم کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان نے ریسلی میچز کے اندر پرفوم کرنا تھا بلکہ پرفوم نہیں کیا گیا ان سے ابھی دعائیں کرنے کا کیا فائدہ جس طرح میں نے کل بولا ہے کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئی کھیت مطلب کچھ بھی نہیں اب رہ گیا اب کرکٹ کے اندر وہ پاور پاکستانیوں کی طرف سے نہیں رہ گیا پاکستان اگر جتنا مرضی زور لگا یہاں ابھی ہے کیونکہ چمتکار ہو جائے بھائی پاکستان اگر جو آگیا ہونے والے میچز ہیں اس کے اندر اپنا بہت اچھا پرفومنس کر لے تو پھر بھائی پاکستان فائنل کی سیڈی کو ہلکا سا ہاتھ لگا سکتا ہے فائنل نہیں کوائٹر فائنل پھر فائنل کی بات آتی جا کے اس سے پہلے فائنل میں کہا لے گا بھائی ابھی پاکستان کو بہت اچھے رن ریٹ سے ویننگ چاہیے اور جیسے کل ہم سوچ رہے تھے کل ویسے کانیڈا کے میچ میں تھا امید تھی کہ پاکستان بہت اچھے رن ریٹ سے میچ مین کرے گا لیکن وہ بھی انیسویں عمر تک لے گئے کانیڈ کے مزید کی بات بھائی اس میں کیا تھی تو ہم نے کافی زیادہ اس میں شرطیں بھی لگی ہوئی تھی کہ کینیڈا پاکستان کینیڈا کو پندرہویں عمر تک سارا ڈاؤن کر دے گا پاکستانیوں کی طرف سے بیسٹ ویشیز ہیں آپ جس طرح پر فارم کر رہے ہو اس طرح ہی پر فارم کرو ہمیں آپ سے سیکھنے کا بہت زیادہ موقع مل رہا ہے آپ کی بولنگ آپ کی بیٹنگ بہت لیول کی ہے دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے تیٹ ونڈی ورلڈ کپ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے اور اس کہنا جاؤ کہ انڈیا کی بیٹنگ پر بولنگ پر ریالیڈی بیان کر رہا ہے مطلب جو 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 جنے دیکھ رہے ہیں اگر آج کی بیٹنگ لائن ان کی دیکھی جائے پاکستان کے ساتھ جب میچ ہوا تب تو اتنا ہیوی نہیں پر فارم کر پائے وہ ٹھیک ہے بولرز نے تو سٹاپ کیا ہے رنز روکا ہے رنز کو پاکستان کے ساتھ جب میچ ہوا لیکن اس کے بعد بھائی پھر آج میں انہوں نے سارے وہ گیتے نا اپنے وہ پرانے گلے شکوے پورے کرتے ہیں پاکستانی پبلک سے آسوری انڈیا پبلک سے کیوں کہ انہوں نے اتنا ہیوی قسم کا پر فارمنس سے دکھا دیا پاکستانی پبلک سے بھی گلے شکوے دور کیے ہیں کیونکہ پاکستان کیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے اچھا کیا کہنا چاہوگے آج کی میچ اس کو دیکھتے ہوگے کہ یو ایسے انڈیا کا میں آئی تھا اور بھائی انڈیا نے بھاریش کس دے دی ہے یو ایسے کو اچھا تھا اچھا تھا دیکھا تھا سارا انڈیا اچھا پر فارم کر رہا ہے کیا کہنا چاہوگے اس بارے میں آپ انڈیا نے بھی اچھا دے گا کہ پاکستانوں نے بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا آگے آنے والا مقابلہ انڈیا کے ساتھ پڑ جائے گا لگتا تو ہے بچوں کو کچھ لگا رہا بھی رہا ہے باقی یار ہماری ویڈیو جتنی بھی آرڈینس دیکھ رہی ہے وہ اپنی قیمتی رائے کا اتار ہماری ویڈیو کے نیچے لازمی کرنا ہے کہ پاکستان کیا آگے آنے والے میچ اس کے اندر کیا آگے بھڑھ پائے گا یا نہیں یہاں پاکستان کا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ آپ دوبارہ میں آئی دیکھنا چاہتی ہو کہ نہیں کیونکہ ابھی تک تو کافی غصے میں عوام ہماری ابھی بھی کافی غصے میں ہیں اور باقی دیکھتے ہوئے آگے آنے والے فیوچر کے میچ اس کو دیکھتے ہوئے بھائی جو اچھا کھیلے گا وہ ہی اپنی منزل آگے آنے والی منزل کے طرف بڑھے گا جو اچھا پرفارم نہیں کرے گا وہ بھائی اس طرح ہی خلی بلی ہوتے کرے گے اور اس طرح ہی ٹرالنگ تو ہوگی پاکستانیوں کو نہیں کہا وہ ہماری ٹیم ہے پاکستان کو اور ہم ایزا پاکستانی ہم یہ چیز تو نہیں کہیں گے کہ پاکستانیوں کو جوتوں کے حال پڑھنے چاہیں یہ بہت وہ irrespectful behavior ہو جائے گا ہاں پاکستان کو پر فارمیس بہتر کرنی چاہیے محفی مانگ لے تو نکل دکھا دیا ہے نہیں بھائی میں نے نکل دکھے سے مجھ پہ ڈال رہا ہے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں تو بھائی اسے کے ساتھ چھوٹے سے ریو بھائیوں کے لے لے ایک کے نہیں لے تو بیرسا پوچھیں دیکھ یہ ان کی طرف کا سہی ہے بھائی یہ سارے نکل گے چیک کرو آگ لگے بستی میں بھینا بندہ اپنی بستی میں اچھا بھائی صرف یہی پوچھا تھا کہ ہم جوٹا سا پاکستانی ٹیم کا ریویو لے لیں خیر اینیویس تو ریک بھائی موجود ہے ان کے ریویو لو جا کے بھائی اسلام علیکم سلام سر کیا نام ہے آپ راشد بیگ سر راشد بیگ راشد بیگ راشد بھائی آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھا ہے آپ نے یا پاکستانی کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں جی جی بلکل بڑے گوھر سے بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہیں اتنے گوھر سے دیکھنے کے بعد آپ کو کیا ملا یا کیا لگا آپ سر پہلے تو یہ ہے کہ جو کرکٹ ٹی ٹوانٹی کی گیم اس کی گئی تھی کہ لوگ انٹرٹین کریں اب دیکھیں کہ ٹی ٹوانٹی میچ میں وان ٹوانٹی رنز بھی چیز نہیں ہو رہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ لوگوں کے لیے انٹرٹین تو نانا رہا تو اب کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے کیا اپینینس ہیں کہ اس میچ کے بعد آپ کرکٹ کا بائیک آٹ کریں گے یا کانٹینو رکھیں گے سر بائیک آٹ نہیں اصل میں ہماری ٹیم کے پلیئر اچھی ہیں لیکن جو کانفیڈنس دوسری ٹیموں کے پلیئروں میں نظر آتا وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہماری پاکستانی ٹیم اتنا کانفیڈنٹ ہوکے کھیلتی نہیں ہے کیا وجہ کون سا پریشور ہوتا پاکستان ٹیم کے اوپر سر میرے خیال سے نا یہ مائنسٹ کی گیم ہے ہمارے جو پلین ہیں نا وہ فینانشلی بھی اتنے کمزور ہیں کہ انہیں اپنی گیم سے زیادہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ پرفارم نہ کیا تو میں اگلے میچ میں کھیلوں گا ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ کلاڈی کو یہی نہیں پتا کہ یار میرا فیوچر کیا ہے اچھا اس میں اگر کرکٹ یورپ یورپ یور انگلینڈ ہے امریکہ امریکہ کی ٹیم ہے یا جو بھی اسٹریلین ٹیم ہے انہیں یہ نہیں مسئلہ کہ یار اگر نا میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا تو میں نے ادھر جو ہے نا کوئی ریڈی لگا نہیں ہے ان کا فیوچر پھر بھی بہتر ہے ان کا صرف یہ ہے کہ نا مینٹلی سٹراؤنگ نہیں ہے یہ مطلب یہ بتائے گا کہ مینٹلی ان کو کیا پروبلم مہین خان کا بیٹا اتنی بڑی سفارج آزم خان وہ گیر ہے اس کو کیا مینٹلی ڈسٹرپینس ہوگی کہ کیا پروبلم ہوگی وہ کیسے جا سکتا ہے سر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دیکھیں نا اس کا فٹنس لیول ٹھیک نہیں ہے لیکن اسے پی ایس ایل میں چانس ملے وہ پرفارم کر رہا تھا پورے ملک نے اسے مطلب اس کے دیے سارے سپورٹ کر رہے تھے کہ یار وہ اچھا ہارڈ ایٹر ہے اور اس سے اچھے بھی کافی ہارڈ ایٹر تھے آسی فلی بھی تھا اگر اگر اور ہارڈ ایٹر تھے تو اتنا انفٹ کسی اور پلیئر کو چانس کیوں نہیں ملا اس ویڈ کا کوئی اور پلیئر آپ نے پی ایس ایل میں دیکھا کیا پرفارمنس رہی ہے ہارڈ ایٹر کی ہماری اس ٹی ٹونٹی میں سر جو ایشین ویکٹس ہیں نا وہاں آئی پی ایل ہوتا ہے پی ایس ایل ہوتا ہے تو ٹو ہنڈر پلس رنز بنتے ہیں چیز ہوتے ہیں یہاں آپ نے ساؤس ویڈ کا کا میچ دیکھا ہوگا غالبن کا چھوٹی ٹیم تھی اس کے ساتھ تو وہ ساؤس ویڈ کا کی ٹیم جو ہے نا وہ بیس رنز پر چار پانچ آٹھ تھے وہ فس گئی تھی تو مطلب یہ ہے کہ پہلے آئی سی سی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اتنا بڑا ایمنٹ کروا رہے ہیں اس کی پیچز کیسے ہیں پہلے کوئی ایک دو ٹورنمنٹ کروا لے تھے ایک دو میچ کروا لے تھے کم از کم یہ دو تائی کہ یہ جو بیکٹس ہیں یہ کس طرح کی ہیں ابھی دیکھیں وہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ٹیم وان ٹوینٹی رنز کرے گی تو دوسری ٹیم جو ہے نا وہ ہاں ٹھیک ہے اگر انڈیا کو چیز کرنا پڑتا تو میں بھی وہ کر لیتے ٹھیک ہے لیکن ہمارے میں وہ ہی بات کرتا ہوں کہ کونفیڈنس لیول کا فرق ہے یہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ آپ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر میں یہ میچ لوس کر گیا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا یہ درک وہ صحیح کہتے ہیں ہمارا ایٹ چلتا ہے کہ درکی آگے جیت ہے پہلے در سے جیتنا پڑے گا اچھا مجھے یہ کہ انڈیا کے پلیئرز کی آپ نے بات کیا کہ انڈیا کو چیز کرنا پڑتا تو وہ کر جاتے تو انڈیا پلیئرز کے بارے میں آپ کیا اپینین رکھتے ہیں کہ کون سا پلیئر سب سے بیسٹ ہے اور ان کا یہ لیول کیسے ان کا کونفیڈنس بڑھ کر آ رہا ہے سر انڈیا نا وہ بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے پلیئر کو جب آئی پیل میں ایک سال کے جتنے پیسے مل جاتے ہیں نا انہیں نا بھی کھلائیں آپ مطلب انٹرنیشنل کرکٹ انہیں کیا فرق پڑتا ہے اچھا تو بی ویری فرینک مطلب انہیں اتنے پیسے مل جاتے ہیں اب جو جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں پوری دنیا کے دوسرے پلیئر ہیں وہ پیس کیوں نہیں کلنے آتے اچھا اور اس کے ساتھ جو آئے تھے کھیلنے کے لیے وہ بھی امبانی کی شادی میں چلے گئے تھے یہاں سے میں چھوڑ کے ہمارا پیسے ہاں جی وہ تو لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو سارا آپ پاکستانی ٹیم کے برے میں پھر یہ اپنی سوچ رکھتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہم سارا اپنے ملک کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے جتنے دوسرے اب یو ایسے کے لیے بدوائیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہا بلکل ایسا ہی ہو رہا فیلال پاکستان وہ ہار جائیں ٹھیک ہے صرف کیوں ہے کہ ہم سیلفش ہمیں یہ ہے کہ یار کیا ہے ہمارے ملک میں یہی انٹرین ہے کہ یار کٹھے بیچ کے میں آئی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ وہ نہیں ہے وہ لیول نہیں ہے وہ لیول نہیں بندہ اتنا ہم پیج نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے چلیں سار بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ کرکٹ دیکھتے ہو بھائی جان آپ کے سامنے کیا جس طرح کی ان کی پرفارمنس چال رہی ہے اپنی پاکستان ٹیم کی اس کے بعد دیکھنی بنتی ہے ہماری اچھا تو ابھی بتاؤ کہ کیا آپ کے اپینینز ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کرکٹ میچز کو آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے میچز کو یا چھوڑ دینا چاہیے اپنے بائی کوٹ کرنا ہے کیا سوچا ہے فیصلہ کا کیا نہیں آپ دیکھیں نا جتنا جذبے سے آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے ٹیم کو اس طرح کی ٹیم کو چاہیے کہ ان کی پرفارمنس بھی اس طرح کی ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ جذبے کی بات کی ہے اس نے تو مجھے اپنا جذبہ پرسوں والا یاد آگیا کہ وہ اور جو ڈھول بچا پھر وہ انڈیا کے لیے بچنا پڑا وہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے لیے بچنا تھا آیا تھا کچھنا کچھ تو کرنا تھا اس نے اچھا جو آج کیا میچ ہوا ہے بھائی انڈیا برسی یو ایسے کا اور انڈیا نے بھائی یو ایسے کو ہرا دیا اس بارے میں کیا کہنا جاؤں گی یاد آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں ان کا ٹیم ورک دیکھیں ایسی کیا نا اب یہ کہتے ہیں ہم بدوپتی میچ جیت جائیں پاکستانی ٹیم یو تیوب کے لیے پیس آؤٹ